اسلام علیکم ہم بنائیں گے مزیدار سے پکوڑے ڈیفرنٹ انداز سے بہت مزیدار سے کرسپی سے سوفٹ سے بنیں گے ضرور کرائے کرئے افتار میں بنائیے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کرلیں تاکہ نیو ریسپیز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں ہم ایک کپ بیسن لے لیں گے جس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون چارٹ مسالہ کارٹر ٹیبل سپون کٹی لال میچ ہاف ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون نمک کارٹر ٹیبل سپون پسی کالی میچ چھٹکی کلونجی اور ون ٹیبل سپون ہوم میڈ مسالہ جس میں زیرا کٹی لال میچ اور ثابت دھنیا اس کو روست کر لیں گے اور ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے آپ گھر میں یہ مسالہ بنا کر رکھیں موسٹلی کھانوں میں ڈالنے میں بہت بھیترین سا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے میں نے اچھے سے مسالوں کو مکس کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور بیسن کو اچھے سے گھول لیں گے گھٹلیاں نہ بنیں اس طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کرتے جائیں گے جتنا اچھا ہم بیسن کو پھینٹیں گے اتنا مزیدار سے ہمارے پکوڑے بنیں گے ہم بیسن کو اتنا پتلا بنائیں گے کہ کوٹنگ بھی اچھی سی ہو جائے سوفٹ بنے ہمارے پکوڑے اور ہارڈنیس کی طرف نہ جائیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہوگا ہمارا بیسن اور گھارہ کی طرف بلکل بھی نہیں ہوگا ایک نارمل کنسسٹنسی ہم بیسن کی رکھیں گے ہمارا بیسن تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اب ہم اس میں کچھ سبزیاں ڈال دیں گے تین سے چار منٹ اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے بیسن تیار ہے پندرہ بیس منٹ چھوڑ دیں گے پندرہ بیس منٹ ہم نے ریسٹ دے دیا ہے اب ہم اس میں دو پیازیں چوپڈ ڈال رہے ہیں ہم نے اس کی کنسسٹنسی اتنی رکھی ہے کہ کوٹنگ اچھے سے ہو جائے بیسن کی ایک میں نے ٹیماٹر چوپڈ ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہڑا دھنیا تھوڑا سا پودینہ موٹا موٹا ڈال دیں گے دو ہڑی مرچیں اس طرح موٹی کاٹ کے ڈال دیں گے یہ بڑی والی ہڑی مرچیں جس میں تیزی نہیں ہوتی ایک بڑے سائز کا آلو بوائل کر کے میں نے اس طرح چھوٹے سکوائر شیپ میں کارٹ کے ڈال دیا ہے بس اب ہم ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ بہت زیادہ بیسن کو گھارہ رکھیں گے تو آپ کے ہارڈ بنیں گے پکوڑے اس لیے ہم نے ایک نارمل کنسسٹنسی رکھی ہے بس اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ کوٹنگ ہو جائے اچھے سے ہماری سبزیوں کے اوپر تاکہ ہمارے پکوڑے سوفٹ بھی بنیں اور کرسپی بھی بنیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پکوڑے ڈالنا شروع کریں گے ہاتھوں کی ہلپ سے اچھے سے بیسن میں کوٹ کر کر کے ڈالتے جائیں ہم تیز آنچ پر پکوڑوں کو بنائیں گے جیسے ہم پیاس کے پکوڑے تلتے ہیں اسی طرح ہم یہ پکوڑے تلیں گے آلو بھی ہمارے گلے ہوئے ہیں اس میں کوئی گلنے والی چیز نہیں ہے بس ہمیں اوپر سے کلر دینا ہے اور کرسپی نیز دینی ہے ایک سائیڈ براؤن ہو چکی ہے اب میں سائیڈز چینج کرتی جاؤں گی ہمارے مزیدار سے پکوڑے تیار ہو جائیں گے اچھے سے کلر آ جانے کے بعد تیز ہی آنچ پر ہم پکاتے رہیں گے جب تک ہمیں کرسپی نیز فیل ہو تب ہم نکال لیں گے اچھے سے ہم دونوں سائیڈ پر کلر دے رہے ہیں تیز آنچ پر ہم اس نے پکا رہے ہیں تاکہ ہمارے پکوڑے تیل بھی نہ پیئیں اور اوپر سے اچھے سے کرسپی سے تیار ہوں بس ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا کرسپی نیز دینی ہے بس اب ہم دونوں سائیڈ سے اس کو براؤن کر رہے ہیں دوسری سائیڈ بھی ہماری براؤن ہو رہی ہے کلر آ چکا ہے میں اس کو اس طرح اٹھا رہی ہوں چھان رہی ہوں تیل نکال رہی ہوں مجھے بہت اچھی سی کرسپی نیز فیل ہو رہی ہے بس تمام پکوڑے ہم دیش آؤٹ کر لیں گے مزیدار سے پکوڑے تیار ہیں اچھے سے ہم تیل نکال کے پکوڑے نکال لیں گے اور سرف کر لیں گے یہ آلریڈی کرسپی ہو چکے ہیں اس لیے یہ تیل خودی چھوڑ دیں گے بہت زیادہ آئلی نہیں ہوں گے مزیدار سے ہمارے پکوڑے تیار ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا ریسیپی اچھی لگیے ہو تو ضرور لائک کر کے اپنا کومنٹ دیجئے گا اپنا فیڈبیک دیے گا اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ بہت بیٹرین سے پکوڑے ٹیسٹی تیار ہوں گے ضرور ٹرائے کریے گا ٹھینک یو موسیقی موسیقی